اور بڑی خبر پر لگتار ہم بنے ہوئے ہیں بڑی خبر ہے بابا صدیقی مرڈر کیس سے جڑی ہوئی سوال اسی کو لے کر کیا ممبئی میں لائن آرڈر نے سرنڈر کر دیا ہے حالانکہ سب کے بیچ بابا صدیقی کا پارتیف شریعت جو ان کے آواز پر پہنچ چکا ہے شام کو انہیں سپرد خاک کیا جائے گا پورے راج کی سممان کے ساتھ لیکن سب کے بیچ سوال یہی صدیقی کے مرڈر کے پیچھے کون ہیں بشنوئی گینگ کا نام اس کے پیچھے سامنے آ رہا ہے کیونکہ دو شوٹر سے اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں تیسرے کی تلاش کی جا رہی ہے سوال یہی لارنس بشنوئی کون ہیں اس وقت لارنس بشنوئی کے بارے میں آپ کو بتا دیں سلاخوں کے پیچھے ہے اور سوال سب سے بڑا اسی لیے کہ جیل میں بیٹھا لارنس بشنوئی گینگ کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے سلمان خان کو لگتار دھمکیا دی جا رہی تھی ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی تھی اور اب ممبئی میں انڈر ورلڈ ریٹنس اگر ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے شک بشنوئی گینگ پر ہیں لیکن اس سب کے بیرے سلمان خان کے سمرتخوں میں بھی خوف نظر آ رہا ہے تمام ڈیٹیل اس وقت آپ کے ساتھ نے نیوز 24 پر بشنوئی کون ہے ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کالج سے گینگ وار کی شروعات اس نے کی دوہزار سولہ میں کانگریس نیتا کی ہتیا کا آروپ اس پر لگا اور یہ وہ تین شوٹر سے جن کے چہرے اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلویجن سکین پر نیوز 74 پر دو گرفتار ہو چکے ہیں تیسرے کی تلاش جس کا نام شف کمار بتایا جا رہا ہے یہ بہرائیچ کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اتر پدیش کے دو شوٹر اتر پدیش کے بہرائیچ کے اور ایک ہریانہ کے کیتھل کا رہنے والا اس میں بتایا جا رہا ہے ایک طرف یہ تمام ڈیٹیل بشنوئی کون ہیں مکوکہ اس پر لگ چکا ہے فیلال سلاکھوں کے پیچھے ہیں انٹر سیٹ سنڈیکیٹ کا یہ آروپی ہے اب تک پنجاب ہریانہ دلی میں یہ گینگ چلا رہا تھا اب اپنے پیر اور اپنا جال آگے ممبئی میں پھیلانے کی یہ کوشش کر رہا ہے چھے راجیوں میں اس گینگ کے اپرادی جو اس سے جڑے گرگے ہیں وہ واردات کو انجام دیا کرتے ہیں چھے سو سے زیادہ اپرادی اس کی گینگ سے جڑے ہوئے ہیں کالج سے اس نے اپنی گینگ کی شروعات کی تھی دوسری طرف بابا صدیقی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دے تین بار کی ودایق تھے ایک بار دوہزار چار سے لے کر آر تک راجی منتری رہے سرکار میں پردیش کی ممبئی ریجنل کانگریس کمیڈی کے اپاد دیکش بھی رہے اندرجیت میرے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار بنے میں اندرجیت آپ کوٹ پریسر میں اس وقت موجود ہے جہاں پر ان دونوں کی جو اس وقت دیرا گرفتار ہو چکے ہیں گرگے ان کی پیشی ہونی تھی کس طرح کی اپ ڈیٹس جی بالکل آج ہولیڈے کوٹ میں دونوں جو آروپی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو یہاں پر لائے جائے گا تھوڑی دیر میں پیشی ہونے والی ہے دیکھیں کہ میں کوٹ پریسر کا ماحول آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہاں پر کوٹ پریسر میں بڑی سنکھیا میں جو پولیس کے جوان ہیں کوٹ کے باہر اس کے علاوہ کوٹ پریسر میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں ان دونوں آروپیوں کی یہاں پر پیشی ہونی ہے ان دونوں آروپیوں کی پیشی کے بعد پولیس ریمانٹ کی مانگ کرے گی اور ریمانٹ کی مانگ اس لیے بھی کرے گی کیونکہ کافی ہائی پروفائل معاملہ ہے پولیس فکر قدم رکھ رہی ہے ان سے بہت ساری جانکاری لینی ہے اگر ایک مہینے سے یہاں پر تھے تو کون تھا جو ان کو ریکی میں مدد کیا کس نے ان کو گھر دلانے میں مدد کی کس طرح سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا کس طرح سے بابا صدقی کو آئیڈنٹیفائی کیا ان کے دفتر تک پہنچے ان کے گھر تک پہنچے اور کیا ان کا پلان جیسان صدقی کو بھی مارنے کا تھا کیونکہ جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے پہلے جیسان صدقی کے دفتر میں ہی بابا صدقی بیٹھے ہوئے تھے اور باب بیٹا دونوں ایک ہی گاڑی سے گھر جانے والے تھے کیونکہ گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا سوانو ساڑھے نو بجے کا قریب وقت تھا سوانو سے ساڑھے نو کے بیچ کا اور جیسے جیسان صدقی اور بابا صدقی گھر جانے کے لئے نکلے تھے دونوں ایک گاڑی میں پہلے نکلنے والے تھے لیکن تب ہی جیسان صدقی کو جو ان کے دفتر ہے اس میں فون آ گیا جیسان صدقی فون لینے کے لئے گئے اس کے بعد بابا صدقی نکلے اور وہاں پر کچھ ہی دور یعنی کہ سو میٹر کے قریب گئے ہوں گے وہاں پر فائرنگ ہو گئی یہ سارے جو سوال ہیں اس کا جواب ممبئی پولیس جاننا چاہے گی اور چونکہ یہ ٹائمنگ ایسا ہے کہ یہاں پر چناؤں ہونے ہیں مہراشتہ میں اور ایسے سمیہ میں ممبئی میں سریاں ایک راجنیتہ کی حتیہ ہوتی ہے جو ایک کاروباری بھی ہے تو کہنے کہنے بپکچ کو بھی ایک بڑا مدہ مل گیا اس لئے بپکچ ہملاور ہے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی سرکچہ بڑھائی گئی ہے جیسے مکہ منتری دونوں مکہ منتری ان کی سرکچہ تو بڑھائی گئی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سلمان خان کی سرکچہ بڑھائی گئی ہے کیونکہ سلمان خان سے بابا صدقی کے گھرے لو ریلیزن تھے ہمیسا ان کا آنا جانا تھا دونوں ایک دوسرے کے فنکسن میں آتے جاتے تھے اور یہ بھی ایک اینگل ہے کہ کیا سلمان خان کی سجا سلمان خان کو چکی لارنس بسنوئی نہیں مار پایا دو بار اس نے سوٹر بھیجے ایک بار آپ نے دیکھا کہ پہلے لیٹر دیا اس کے بعد ان کے گھر کے باہر فائرنگ کرائی سلمان خان چھوٹیاں مرانے جاتے ہیں اپنے برثڈے کے سمجھ آتے ہیں وہاں پہ ریکی کیے اس معاملے میں کچھ سوٹروں کی گرفتاری ہوئی تو کہیں نہیں کہیں اس کا بدلہ تو نہیں ہے لارنس بسنوئی گینگ کی طرف سے کیونکہ بابا صدقی کی سلمان خان سے دوستی تھی یہ سارے سوال ہیں ممبئی پولیس کو جاننا ہے اس لئے ممبئی پولیس اس معاملے میں پھک کر قدم رکھ رہی ہے جو تیسرا روپی ہے جو کانٹرکٹ کیلر ہے اس تک ممبئی پولیس کا دعوی ہے کہ وہ جلدی پہنچ جائے گی کیونکہ اس کی پوری طرح سے پہچان کر لی گئے اس کی زناکت کر لی گئے اس کے گھر کا پتہ چل گیا ہے تو اس تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا لیکن آگے کی کڑیاں کس طرح سے جڑیں گے اس حتیہ کے پیچھے کیا ریجن ہے یہ دیکھنا ہوگا لارنس بسنوئی گینگ نے بھلے ہی اس حتیہ کی جمعیداری لی ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ لارنس بسنوئی گینگ نہیں یہ حتیہ کروائی بھلے پیٹرن کے بات کریں تو پیٹرن جرور ملتا ہے کہ لارنس بسنوئی گینگ سے لیکن کیا اس ہی نے حتیہ کروائی ہے اس کے پیچھے کوئی بیجنس رائیولیری تھی کوئی بڑا کاروباری دوسمنی تھا یہ ساری باتیں ممبئی پولیس دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ معاملہ اس لیے بھی ہائی پروفائل ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں مہاراست میں چناؤ گوسیت ہونے ہیں بلکہ ہی کارن ہے کہ مہا بکاس اگھاری کے نیتہ لگاتار سرکار پر حملہ ور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہاراست میں قانون بےوستہ پوری طرح سے دھارہ سائی ہو گئی ہے اور اس لیے بھی ممبئی پولیس پر پریسر بڑھے گا اس لیے بھی جو سرکار ہے اس پر پریسر بڑھے گا کیونکہ چناؤی سال ہے اور ایسے سمجھ میں اس طرح کی گھٹنا ہونا کہیں کہیں ممبئی پولیس کی لیے ٹھیک نہیں ہے اور ایک بڑے راجنیتہ کو اس طرح سے نشانہ بنا لیا جانا اتنی آسانی آہستے آسان طریقے سے ایک مہینے تک ان کی ریکی کی جاتے رہے جس طرح کی ڈیٹیل سب سامنے آئی ہے حالانکہ تیسرا آروپیا بھی فرار ہے امید ہے کہ جلدی وہ گرفت میں ہوگا فارمر ڈی جی پی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک اے جین صاحب کیا سب کچھ اتنا آسان ہے وہ بھی اس مہانگر ممبئی میں جو کی لگاتار جہاں پر انڈر ورڈ سے جو جوجتا رہا ہے بیٹے دنوں ہی انڈر ورڈ کی وارداتوں میں وہاں پر کمی آئی تھی اور اس میں اگر ایک اینگل کو ہم جڑیں جیسا کی خود کلیم اپ کیا جا رہا ہے بشنوی گینگ کی طرف سے اور ڈلی تک یہ سیمت تھا اب یہ ممبئی میں بھی پیر پسارنے کی کوشش کرتا ہے کیا اتنا آسان ہے کہ سلاقوں کے پیچھے سے اس پوری واردات کو انجام دیا جا سکے جین صاحب یہ کوئی یہ کوئی بہت دروح کارے نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے ان کے گینگ کی جڑے بڑی مضبوط ہیں راجستان میں بھی کلنگ کرائی ہے اور انہیں جگہوں پر بھی